اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سوڑتر کی چوبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی پہلی آج سے ہوتا ہے ابتدائی ہوتی ہے اسی صورت سے القصص سے ذہن قصوں اور داستانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم میں اقوامِ ثابتہ اور انبیاءِ گزشتہ کی داستانیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے نہ ہی یہ عام تاریخی سرگزشتیں ہیں تاریخی واقعات تو ضرور ہیں لیکن ایک تاریخی کتاب کے انداز سے یہ بات نہیں بیان کی گئی نہ ہی مقصد اس سے صرف واقعات کو سامنے لانا ہے ایک بلند مقصد ہے اس مقصد کی صداقت کی شہادت کے طور پر تاریخی واقعات اقوامِ ثابتہ کی داستانیں انبیاءِ کرام کے قصے پیش کیے جاتے ہیں وہ جو ایک قانون یا حصول بیان کرتا ہے قرآن اس کی صداقت کی شہادت کی تائیدی یہ مقصود بھی ذات نہیں ہیں یہ قصے جو یا داستانیں بیان کی جاتی ہیں اس سے مقصد ان کی تائید کرنا ہے وہ بنیادی مقصد حصول ہے کیا دو لفظوں میں تو یہ کہ آدم کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ابلیس کو پیدا کیا عام الفاظ میں یہ بات اور اس کے بعد ابلیس کو ابلیس نے محلت مانگی اور محلت دی گئی کہ ہاں جب تک آدم ہے اس وقت تک تم بھی رہو گے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے آپ اسے خیر و شر کی کشمکش کہیے گوڑا نیول کی کہیے یا سمجھنے کے لیے یوں سمجھئے کہ ایک باطل پر مبنی نظام ہوتا ہے کیا معنی باطل پر مبنی نظام کچھ لوگ قوت حاصل کر لیتے ہیں اور اس قوت کے بل بوتے پر وہ دوسروں کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں موتاج بناتے چلے جاتے ہیں محکوم بناتے چلے جاتے ہیں پھر ان کی محنت کی کمائی کا آخری پیسہ تک ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اپنے عشرت قدوں کی رنگینیوں کا سمان بہام پہنچا دے انہیں اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ ان میں ان کے خلاص اٹھنے کی سکت نہیں رہتی سکت تو نہیں رہتی لیکن نفرت تو پیدا ہوتی رہتی ہے پھر ان میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے وہ ان بکھرے ہوئے افراد کو ایک امت ایک جماعت ایک قوم کی شکل میں متحد کرتا ہے وہ جو باطل کا نظام ہوتا ہے اس سے یہ ٹکر لیتا ہے حصول یہ ہے قرآن نے جو بیان کیا کہ اگر انسانوں کی کوئی جماعت صحیح طریق پر حق کا نظام قائم کرنے کے لئے کھڑی ہو جائے تو حق کے اندر بھی اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مقابلتاں جو ان کی کمزوری ہوتی ہے اس کی وہ تلافی کر دیتی ہے خود حق کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے قرآن میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں مختلف انبیاء اکرام کی اور مختلف اقوام کی ہیں ان میں یہ باطل کے نظام کا کوئی ایک ایک ٹکڑا لیا گیا ہے اس کو سامنے لائے گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا کس طرح اس کو شکست دی اس کی جگہ حق کا نظام قائم کیا ان داستانوں میں یہ جو کشمک شاہ صاحبِ ضربِ قلیم حضرتِ موسیٰ رہ السلام اور فیرون کی اسے قرآن نے زیادہ وضاحت اور زیادہ تسلسل سے بیان کیا ہے اس لیے کہ باطل کے نظام کی جو تین بنیادی کڑیاں یا اناثر ہوتے ہیں وہ اس میں بیعک وقت جمع ہو چکے تھے مقابلے میں آگئے تھے اس لیے یہ مقابلہ بڑا سخت تھا انسانیت کی تاریخ پہ غور کیجئے یہ غریبوں اور کمزوروں کے خون کو نچوڑنے والی تین قوتیں ہوتی ہیں ملوکیت کی قوت ہوتی ہے ملوکیت کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہو جاتا ہے وہ تو اس کا انداز ہوتا ہے طاقت کو اپنے ہی اندر محدود رکھنے کا کہ وہ براستن وہ چیز آتی ہے ملوکیت کے معنی ہے انسانوں کا دوسرے انسانوں کے محکوم ہو جانا اس کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو اگر اکیاون کی آراج جو ہے وہ انچاس کو اپنا محکوم بنا دیتی ہے اپنے فیصلے کا تو یہ بھی ملوکیت ہے انسان کوئی بھی کوئی فرد بھی اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ دوسرے انسان کا محکوم ہو ولقد کررمنا بنی آدم ہر بنی آدم جسے آدمی کہا جا سکتا ہے جسے انسان کہا جا سکتا ہے وہ ہر ایک یقصہ طور پر واجب و تکریم ہے انسانوں کے نیچے کے جتے یہ جانور ہیں مویشی ہیں یہ چیزیں ہیں یہ تو انسانوں کے محکوم ہو سکتے ہیں انسان تو ہر انسانی بچہ پیدائشی طور پر یقصہ واجب و تکریم ہے اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے آقام و قوانین کا محکوم بن کے رہ جائے یہ ملوکیت ہوتی کسی دوسرے سے اپنا حکم منواتے تو ملوکیت ہوتی ہے یہ جو منواتے ہیں تو محض یہی نہیں ہے کہ وہ ان کو اس کا چاہو ہوتا ہے وہ حکم منواتے جاتے ہیں وہ حکم منواتے اس لیے ہے کہ وہ محنت وہ کرے اور ان کی محنت کی کمائی یہ لوگ لے جائیں یہ جو نظام ہوتا ہے معاشی اس کے اندر اسے آج کی اسطلاح میں کیپیٹلیزم یا سرمایہ داری کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک گروپ ہوتا ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں یا کیپیٹلیزم سرمایہ داروں کی بھی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے اکثریت ان کے اندر انہی کمزوروں غریبوں محتاجوں محکوموں کی ہوتی ہے تو اتنی اکثریت اس پہ رضا مند کس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے محکوم بھی رہے اور دوسروں کے محتاج بھی رہے محنت یہ کریں کھا جائیں وہ یہ اس طرح سے ہوتا کیسے ہے تو اس کے لئے ایک ٹکنیک یہ ہے کہ ایک گروپ پیدا ہوتا ہے جو ان عوام کو یہ سمجھ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالتا رہتا ہے مسلسل ان کو یہ واض و نصیت کرتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو اس لئے اگر ان کے خلاف تمہارے دل میں کوئی جذبہ نفرت کا یا دشمنی کا پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی تقسیم کے خلاف جذبہ ہے درو اس سے اللہ کی رضاق میں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے وہ جسے چاہے امیر بنا دے جسے چاہے غریب بنا دے جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے جسے چاہے وہ غلام بنا دے یہ تو اس کی تقسیم ہے یہ تو اس کے اس کے فیصلے ہیں یہ خود نہیں یہ کچھ بن گئے ہوئے انہیں خدا نے یہ بنایا ہوا ہے لہٰذا ان کے خلاف اگر تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو توبہ کرو ڈرو اس تیز سے یہ خدا کے فیصلوں کے خلاف ہے یہ بات جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ انہیں اس تیز کی اوپر سمجھاتا رہے بہکاتا رہتا ورغلاتا رہتا یہ افیون دیتا رہتا ہے ان کو کہ سلائے رکھو ان کو اس کے مست رکھو ذکر و فکر سو وہ گاہی میں یہ یہ گروہ یہ پارٹ پلے کرتا ہے یہ تینوں یہ ناصر ہیں پوری ان انسانیت کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نام بدل جائیں گے پیکر بدل جائیں گے شکلیں بدل جائیں گے پیرہن بدل جائیں گے حقیقت ہر جگہ یہی رہے گی یہ جو تاریخ کا یہ واقعہ ہے جسے میں نے یہ کشمکش بتائی ہے صاحب ذرب کلیم اور فیرون کی اس میں یہ تینوں اناصر یکجہ جمع ہو گئے تھے فیرون استبداد ملوکیت کا مجسمہ وہ ذرب المثل ہو گیا اس کا نام آئی تک ساری تاریخ میں خارون وہ بھی ضرب المثل ہے ترمایہ داری کا نمائندہ اور حامان درمیان میں مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ یہ تینوں یک جا اور ان کے کحرمانیت کے تلے بنی اسرائیل کی قوم تڑپتی پھڑکتی ہڈیاں تک ان کی توڑ دی یہ قیفیت پیدا کی ہوئی کہ وہ استبداد کے خلاف جیسا میں نے کہا ہے دلوں میں نفرت تو پیدا ہوتی تو ایسے میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے اس سے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے یہ پوری داستان یا اس کا محاصر سمٹا کے رکھ دیا اقبال نے ایک شیر میں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں یہ محکوم اور کمزور جو ہیں ان کو دباتے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی انسان ہے ان کے دنوں میں اس کے خلاف ایک رد عمل اٹھتا ہے مرد عمل نفرت کی شکل اختیار کرتا ہے جب یہ عام چیز ہو جاتی ہے تو وہ خون اسرائیل آخر جوش میں آ جاتا ہے تو اس وقت توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں تام اس وقت ایک موسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جو محکوموں اور ضعیفوں کا خون جوش میں آتا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے اسے صحیح طریقے پر اسے استعمال کرے حق کی خاطر استعمال کرے ورنہ استبداد کا ٹکراؤ استبداد تھے تو ہوتا رہتا ہے قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں خوریزیاں بھی ہوتی ہیں ان میں بدوزیاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ شخص ان کی اس قوت کو باطل کے نظام کو توڑ کر حق کا نظام قائم کرنے میں صرف ملاتا ہے قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں انبیاء سابقہ اقوام مزشتہ کے بس وہ اسی نقطے کی تفسیر ہیں کوئی چھوٹے بیمانے پر کوئی بڑے بیمانے پر یہی ہوتا جلا آرہا یہی ہوتا چلا جائے گا کیونکہ وہ ابلیس کو بھی تو قیامت تک مولت دی ہوئی ہے وہ مولت دی ہوئی کہ مانے یہ ہیں وہ تو سمجھانے کا ایک مہاکاتی طریق ہے قرآن کا جو قصہ آدم دیان کر دیا آدم کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے وہ آدمیت کی تاریخ ہے باطل پر حق کی فتح کی تاریخ یہ ہے اصل حصول جو قرآن نے کہا ہے حق کو لانہ ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو پھر باطل فہر نہیں سکتا وہ اس وقت تک فہرتا ہے جب مقابلے میں حق آتا نہیں کتنا ہی دبیز اندھیرہ کیوں نہ ہو کمرے میں ایک دیا جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخیوں کے پردے کس طرح چاک ہو جاتے ہیں حق کی تو چھوٹی سی کرن باطل کی اتنے دویز پردوں کو چاک پردے لیکن دیا سلائی جلانے والا ہونا چاہیے اس کے پاس دیا سلائی بھی ہونی چاہیے یہ قرآن نے اس حصول کو بیان کیا ہے کہ حق جو ہے کلمہ تللہ جس نے کہا ہے کہ اس کی اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ اوپر کو جاتا ہے لیکن اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے خدا کا تو ایک ایک دن پچاس پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے انہوں جلدی گاری پہ ی ہی گیا مرنا مرنا ہوتا ہوتے ہیں پچاس پچاس ہزار سال کا ایک ایک دن لیکن انسان تو اپنے پہمائش سے چاہتا ہے کہ یہ تغیرات انقلاب واقعہ ہو جائے تو اس کی پہمائش سے واقعہ ہونے کے لیے بڑی عجیب آیت ہے یہ کون سی آیت عجیب نہیں ہے حق اپنی رفتار سے بھی اوچا ہوتا رہتا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں سعود اور ارتفاع میں کیا فرق بیان کیا ہے ترجمہ تو دونوں کے بلندی کی طرف جانے کا ہوتا ہے سعادہ ہوتا ہے جو از خود جارہ ہوتا ہے عمل سالیہ اس جماعت کا جو ہے وہ اس کو سہارہ دے کے جلدی خدا نے جیس چیز کو پچاس ہزار سال میں برو ایک کار لانا تھا محمد کا دست و بازو والذین ماہو جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رجال سالات وہ تئیس سال کے عرصے میں بلکہ سات سال کے عرصے میں انتہا تک پہنچا دیتا ہے یہ فرق ہوتا ہے دونوں کی پہمائش کی اندر یہ ہے وہ ٹکراؤ جو ہوتا یہ ہے انقلاب جو ہوتا ہے بشارت ہے کہ استبداد کا مقابلہ کرنے والا حق کی خاطر وہ اٹھے خود اپنے ہاتھ میں اقتدار دینے کے لئے اس سے اقتدار چینہ اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا وہ تو ظلم کا مقابلہ ظلم کے ساتھ مقابلہ کا ہے کہ ٹکراؤ ہے ٹیک ہے حق کی خاطر اٹھنے والا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی تو قرآن کریم نے یہ جو داستان بیان کی ہیں انبیاء اکرام کی وہ اصل میں حق اور باطل کے نظام کے ٹکراؤ کی داستان ہیں کہیں جستہ جستہ کہیں ذرا تفصیل رہا ہوں لیکن سورہ القصص میں اسے تسلسل کے ساتھ بیان کی گیا ہے اور بڑی جامعیت ہے اس سورت کی اندر اس داستان کے نکتہ نگا سے تواسین مین آپ کو یاد ہوگا میں نے ان حروف کے متلک پہلے ہی بتایا تھا اسطلاحی طور پر انہیں حروف مقطعات کہتے مقطعات کے معنی ہوتے ہیں لفظوں سے الگ کیے ہوئے قطع کیے ہوئے یہ حرف ہوتے ہیں لفظ نہیں ہوتا ویسل ہر لفظ حرف سے ہی بنتا ہے لیکن حرفوں کا اس طرح آپس میں امتضاج کہ وہ ایک بامانی لفظ بن جائے وہ تو لفظ ہو جاتا ہے لیکن اگر حروف ہی اسی طرح سے رکھے ہوئے ہوں تو انہیں مقطعات کہا جاتا ہے یہ جو سیمیٹک ریسس تھی سامی نسلیں یہ یہودی اور اس کے بعد یہ عرب وغیرہ ان کے ہاں ان کے عدب میں یہ انداز تھا کہ یہ اس قسم کے مقطعات یعنی الفاظ جو ہے ان میں سے ایک ایک حرف لے کر اور وہ اکٹھا ان حرفوں کو کر دیتے تھے عام طور پہ شیر میں یہ بات زیادہ ہوتی تھی یہ شاعری شیر کے ابتدا میں بھی لاتے تھے درمیان میں بھی لائے کر دیتے یہ وہ انداز تو نہیں تھا مقطعات کا لیکن وہ پنجابی چیز بیعت اندے اگر سان بیعت جیم جان میری جیم جان میری یہ جو تھا نا یہ جیم یہ وہی انداز تھا عرگوں کی شاعری کا وہ دو تین حروف کٹھے لے آیا کرتے تھے یہ وہی انگریزی میں جسے ابریوییشن کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا اگدام میں نے وہ مثال دی تھی اور آپ ہن سے بھی تھے جیسے یہ پورا خط پی ایس اور نیا فکرہ اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے خط کے بعد پی ایس وہ دو حرف ہیں تو میں نے کہا تھا نا کہ انگریزی میں تو پوست اکریپٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اکریپٹ کے بعد کی بات تو میں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پنجابی کے مخففات ہیں پی ایس کے معنی پچھو سجی ہاں ہے نا صحیح درشبہ یہ تھے اصل میں پنجابی کے انگریزوں نے خام خوا اپنے ہاں یہ لے لیے وہ پی ایس یہ ہوتا ہے پچھو سجی یہ جو قسم ہوتی ہے نا یہ اس قسم کی پی ایس بغیرہ کی آر ایس وی پی کی آج کل جو ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں مقتعات ان میں سے ہر حرف ایک لفظ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو عربی زبان میں کیونکہ یہ انداز تھا اور قرآن کریم لسان عربی مبین میں آیا ہے حجاز کے عربوں کی عربی اس زمانے میں جیسے آپ کی ہیں لکھنوی اردو اور دلی زباندانوں کا اردو کہا جاتا ہے اس زمانے میں حجاز والوں کی جو عربی تھی اس کو ٹکسالی عربی کہا جاتا تھا ان کے ہاں یہ بڑا انداز تھا ان کی شائری یاد رکھئے ان کے ہاں نصر کی کتاب ہی کوئی نہیں تھی یہ عربوں کے ہاں زبان اتنی وسیع اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی ہزاروں سال سے نصر کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی صرف شائری ہوتی تھی قرآن کریم عربی زبان میں نصر کی پہلی کتاب اور کتاب وہ پھر آئی ہے کہ ان کی ساری شائری کو اس نے مان کر گنگے ہو گئے وہ عرب جو ساری دنیا کو گنگے کہا کر دیتے آپ نے آپ کو عرب کہتے عرب کے معنی فسیح البیان کے ہیں اور باقی ساری دنیا کو عجم کہا کر دیتے عجم کے معنی گنگے ہیں ساری دنیا کو گنگے کہنے والے جب یہ قرآن سامنے آیا ہے تو اس نے چیلنج کیا ہے کہ اپنے تمہیں بڑا مان ہے اپنی اس زبان کی اوپر حقائق نہیں زبان کے اعتبار سے ہی پورا قرآن نہیں دس آیتوں کی مثل لے آؤ تم سارے کتنے اتنے بڑے شورا ان کے ہاں موجود تھے ان کے قصید قعبے کی جیواروں پہ سونے کے عروف میں لٹھے ہوئے چسپاں ہوا کرتے تیس سال تک ان کے سامنے یہ چیلنج رہا کسی کو جرت نہیں ہوئی ایک آیت کی مثل میں آگے بتائیں یہ تو اجاز ہے اس قرآن سے کتاب پتہ نہیں یہ کتاب یں نہیں چیز دیگرست بات ہو رہی تھی مکردار قواس سین میم اب ان کے معانی جو ہیں وہ کہیں متین نہیں ہیں عام طور پہ تفسیر کرنے والوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق کہا ہے اس کے یہ معنی ہے میں اپنے خیال کے مطابق میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی جو مختلف صفات ہیں ان صفات میں سے ایک ایک صفت کا کوئی ایک حرف لے کے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے میں اپنے مفہوم القرآن میں یہی انداز ان مختلف کے متعلق تفیار کیا ہے تو آسین مین خدا زد طول سمی علیم کا ارشاد ہے کہ تلکہ آیات القتاب المبین میں یوں اس کا بیان یہ ہے تلکہ آیات القتاب المبین یہ آیات ہیں یہ قوانین ہیں ایک ذابطہ کتاب ذابطہ قوانین کو کہا جاتا ہے آیات احکام یا قوانین ہوتے ہیں کتاب کی ایک صفت بنیادی صفت بیان کر دی اور ہر قانون میں یہ صفت بنیادی ہونی چاہیے کہ مبین ہو خود واضح ہو اور ہر پرابلم کو واضح کر دے ایک لفظ کی اندر بتایا کہ قانون ہونا کیسا چاہیے قانون اگر مبہم ہے وہ قانون ہی نہیں ہو کر یہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سال سال دو دو سال چھے مینے کے بعد کہیں جا کے اتنا سا قانون بنتا ہے وہ ابھی پریس میں نہیں گیا ہوا ہوتا تو کریکشن سلپ میں اس کی پہلے جاری ہو جاتی کسی کے پاس بھی کسی وکیل کے پاس کوئی ان کے قانون کی کتاب دیکھئے اور اس میں پھر دیکھئے بھی یہ لول کا کنیا کو لگیاں یہ ہوں دیئے چٹوں پہ چٹیں کریکشن سلپ میں لگیوی تلیہ آرہی ہوتی واضح نہیں ہوتا مبم ہوتا ایمبیگویٹی ہوتی ہے اور عدالتوں کی اندر جو فیدہ اٹھایا جاتا ہے وہ کسی سے اٹھایا جاتا ہے وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کہیں زومانی کہیں سیمانی ان کے معانی متین کر کے مقدمہ کو جیز لیتے ہیں قانون کو مبین تیاد رکھئے کوئی چیز قرآن کی اندر مبہم نہیں جن نہیں ہمارے ہاں یہ قائدہ نہیں درس میں بولا نہیں کر اتمنان سے آپ سن سکتے کی برداش رکھتے ہیں سنتے چلے جائیے ورنہ نہ سنیں ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے آپ غالباً پہلی دفع تشیب لائے ہمارے ہاں یہ انداز نہیں عداب معفل کو ملحوظ رکھنا نہ ضروری یہ کتاب مبین نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق اے رسول ہم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی داستان کیا تھی اور بیان کرتے ہیں اس طرح کہ حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں افسان تو بہت مشہور ہو گئے ہوئے ہیں اور بڑی عام داستان ہے یہ مشہور بیٹی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل تو یہودیوں کی شکل کے اندر اس زمانے سے بلکہ اس سے پہلے بھی لے کے نبی صلی زمانے تک وہ یہودی موجود تھے آج تک موجود ہیں یہودیوں کے ہاں کی جو کتاب میں ہیں جن کو اپنے ہیں مبین آسمانی کتاب میں وہ کہتے ہیں تورات وغیرہ ان میں اس داستان کو دیکھئے اور جو قرآن نے بیان کی ہے اس داستان کو دیکھ نظر آ جائے اور یہ ہماری عقیدت نہیں ہے جس بنا پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے یہاں حقیقت ہے تاریخ کے جتنے انکشافات اب ہو رہے ہیں ان میں ہر انکشافی چیز جو ہے وہ قرآن میں بیان کردہ ان واقعات کی کسی نہ کسی کڑی کی تصدیق کرتی ہے اور بائبل کی تردید کرتی آپ کو یاد ہے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا تھا وہ سائنس دان کی کتاب جس میں اس نے سائنٹیفک انکشافات میں سے ایک ایک کو لے کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک ایک انکشاف کی تائید اور تصدیق کرتا ہے چونہ سو سال پیش تر جب کسی انسان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ بات اس طرح میں نے ایک درس میں پوری کتاب کے مطلق کارف پر آیا تھا اب بھی جو میرا پسلے جمعہ کو ہمارے یہاں خصوصی درس تھا جشن جیبلی جیسے ان لوگوں نے پکارا اس میں جو میرا ونی اسرائیل دیا ہے این اس زمانے میں جب کہ یہاں لاہور میں قراردار پاکستان پاس ہونے کے لئے یہاں ہمارا جلزہ ہوا ہے پتاب گھر میں وہاں کانگریس کا جلزہ کیا وہاں اس کو پریزیڈنٹ بنایا اس کا خطبہ پڑھ پڑھ دیکھی اس دور کا اس نے جب جنہ کو یہ کہا تھا کہ آؤ میں بات کرتا ہوں اس نے ایک تار تھی چار لفظ اس کے میں نے کہا تھا کہ یہ مزراب تھا جس نے ان تار وں کے اندر چھپے ہوئے اس طرح آباد کو جنجنا کے رکھ دیا قائد کیا بات تھی شعب آئے شکا عزیزہ نمان یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ جو ذرا اُبھر نے لگا اس کو خرید دیا جس نے غدداری کیا اپنی قوم سے وہ ان کا مقرر بن گئے ایسے میں اس قوم کے اندر پہلے سرسیر کا پیدا ہوں آرہ سو چوراسی میں یہ کانگریس وجود میں آئی ایک انگریز نے تطور دیا ہندو نے لبیت کا تصور یہ تھا کہ ہندوستان میں سارے بسنے وارے جتنے لوگ ہیں وہ ایک قوم مسلمانوں کا جدہ دانہ وجود ختم انڈین نیشن اس کا نام ہی انڈین نیشنل کانگریس رکھا یہ اللہ کے تشخص اس قوم کا ختم کر دیا جائے کسی کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا اب یہ جو مقام جہا میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا فضل یا اس کا عسان کہا جائے گا کچھ اور سمجھ میں آتا نہیں سر سید انگریز وں کا مناظم کچاری کا منشی پہلے مغلیہ خاندان کا درباری وہ سلطنت گئی جب مغاوت کے بعد انگریزوں کے ہاں کا ملازم اندازہ لگائی انگریز کی بنائی ہوئی ایک انگریز ہندو اس پہ مسلط اس میں یہ کچاری کا ملازم یہ آواز بلان کرتا ہے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ دیکھنا اس سے دور رہنا بہت بڑی سازش خطرناک ہو رہے تمہارے خلاف تمہارے تشخف کو مٹانے کے خلاف اس نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں بستی جتنی جیت ہے تم قوم میں کہلو مسلمان یہاں ایک قوم بستی ہے جو سب سے منفرد قوم ہے سر سید اس میں اپنے گمیشنر کو جس کے مطیعت کام کرتا تھا اس سے کہا کہا کہ یاد رکھو یہ جو آپ لوگ یہ دھونگ رچا رہے ہیں کہ سارے ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم ہیں یہ فریب دیا جا رہا ہے یہ ایک قوم نہیں ہے یہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہ ہوئے تھے نہ کبھی ہو سکتے ہیں ایک اور اگر تم نے یہ کچھ زبردستی کرنا چاہا اس کا انجام یہاں وہ خانہ جنگی ہوگی جب میں اور تم تو نہیں ہوں گے کیا دو اپنی قوم کے آنے مورخوں سے کہ لکھ رکھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے کیا بات ہے ان لوگوں کی نگاہ کوئی دعویٰ نہیں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ من اگر ذاتی مفاد اور مسلحت کار پر مانا ہو انسانی ادراق یا ذہن جو ہے نگاہ ہو صاف واقعی آنے والے واقعات کی اوپر اس کی نظر ہوتی حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراق میں ہے یہ تھے وہ لوگ کوئی نہیں کہہ اقبال کے ہاتھ میں دیں وہ اقبال جو ہندی اہم وطن ہے ہندوستان ہمارا یہ علاق ہوا گیا یورپ میں گیا جہاں نیشنلزم وہ گلے گلے تک آئی ہوئی ہے وہاں سے جب واپس لوٹ ہے تو اس نے کہا غلط ہے جو میں نے باہد کہا تھا کہ انہوں عرب ہمارا ان دوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا اور آتی اس نے یہ کہہ دیا تب یاد رکھ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اے مصطفی خاک میں اس بود کو ملا دے قومیت کی تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش انیس سو گیارہ بارہ میں آ کی اس نے یہ اعلان کی ساری عمر یہ اعلان کرتا چلا گیا ذہن صاف کر دی اس چیز کے اوپر کہ مسلمان ایمان کی بنیادوں کی اوپر ایک جلہ گانا قوم ہے یہ کسی قوم کی اندر مدغم نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی کہتا چلا گیا کہتا چلا گیا کتنی مخالفت یہ سارے علماء حضرات نیشنل سارے سب سے بڑا مالکہ مولانا مقتطاب کے مرسید اور استاد مولانا حسین مدنی مرہوم کے ساتھ مارکہ دین وطن اقبال نے خود اس کا نام رکھا رکھا وہ یہ کہتے تھے کہ بطن کی چار دیواری کی اندر بسنے والے ہندو مسلمان ایک قوم وہ یہ شخص کہتا تھا کہ اسلام کے خلاف یہ جڑ کار دیتی ہے اسلام کا یہ تصور جو ہے ایمان کی بنیادوں پر مسلمان الگ ایک قوم وہ جاتے ہوئے یہ یہ شما جنہ جنہ ساری عمر کا یہ چینے وار انیس سو پچیس کی پارلیمنٹ کی سپیچ فخر سے کہتا ایم نیشنل لیس سر نیشنل لیس سیکن لیس جنہ کار کتنا فر بمبے میں کانگرس یہ کانگرس حال بنا ہوا ہے اس کی جات گار یہ شخ کون کیا سب تک ہندوستان سے دل برگشتہ ہوگئے لندن چلا گیا کہ میں نے آنا ہی نہیں ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے ناکام ہوگئے تو کہنے لگے کہ نہیں تک میرا مشن جو فیل ہوگیا ہے میں نہیں یہ تھا اسی اقبال یہ اگر مشید کی کڑھیا نہیں تو ہم کیا اور کہہ سکتے ہیں اس نے کنورٹ کیا جنہ جیسے شخص بلا کا زدی کا لفظ نہیں بول رہا کہ یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بڑا یصول پرستہ ہوشا ان سے پوچھئے ہم نے دا سال ان کے ساتھ جگہ رہے اقبال نے جنہ کو جو نیشنل سیکنڈ نیشنل سیکنڈ کہتا ہو اگر اس کو کنورٹ کر کے وہ لے آیا اور اس کے بعد یہی ایک چیز کہ نہیں مسلمان ایمان کے اشتراز بیونات پہ ایک الگ قوم اور یہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ جو ہر مقام پہ خوضہ پاٹ اور بھکتی اور عبادت کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے یہ صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر زندہ ہو سکتا ہم اس لیے چاہتے ہیں آزاد مملکت یہ تمام لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت نہیں کی اور ہم بھی یہ چاہتے تھے یہ سارے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک دور لگایا آخری وقت تک تقسیم کے زمانے تک انہوں نے دور لگایا میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ جو اس میں سے ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں بہت اس مقام پہ ہم بھی یہی کہہ سکتے جو خدا نے یہاں کہا کہ ہم نے چاہا کہ جس قوم کو اتنا کچلا گیا ہے یوں نظر آتا جیسے انہیں مشیعت کو بھی کچھ ترس آگیا کہ جنہ اتنا کچلا گیا ہے اور ان کے اپنے اندر سکت نہیں نظر آتی کہ خود اٹھیں ہم نے چاہا کہ انہیں کچھ جس آہا یعنی الفاظ کہہ رہے ہیں اللذین اس قوم کو اتنا کچل دیا گیا تھا ہم نے چاہا کہ کچھ جس کرے کچھ ترس آگیا آہا کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا دل کچھ سورت تڑپا ان کو پیار آہی گیا یوں لگر آتا ہے جیسے مشیعہ دیو کو کچھ پیار آگیا تھا ہم پہ ورنہ ہم تو ایسے ہی نالائک تھے جیسے آگیا لیکن اس کا اس کے پیار نے کچھ ایسی کفیت تیدہ کی تھی ہم لوگیت عزیز آن امان وہ قوتیں ہمارے اندر پیدا تی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ایک انقلابی شخصیت حق کی آواز لے کے اٹھے تو عزیز آن امان اس کا اثر بڑا متعدی ہوتا ہے اقبال اور ہنہ کی ہن پیدا کوشنوں سے قوم کے اندر ایک نئی تبدیلی پہ لیکن ہمیں اگر بتایا جائے کہ صاحب اس کے تم بظاہر بتاؤ کہ اس بات سمجھ یہ کیا ہو سوچئے کہ بین ہی کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہسٹری میں یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والی قوم کا ایک حصہ بغیر ایک کترہ خون بہائے اتنی بڑی مملکت اس میں سے حاطل کر لے انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں مل تو اب اس کے لئے یہی انفاظ کہہ جائیں جو یہا منی اسرائیل کے لئے کہہ گئے کیا احسان ہم چاہتے کہ اس قوم کی اوپر کیا کیا جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان میں اچھ لیڈر پیدا کر دی امام ان کے حصے میں آج جو کچھلے ہوئے پھر ان کو ہم وارث بنا دیں مالک بنا دیں کس کا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْض اور مملکت کا ایک حصہ ان کے قبضے میں دیں تمقم حاصل ہو جائے ان کو اس میں عزیزہ نے من یہ تو داستان پاکستان کی بیان ہو رہی نمکن فِي جگڑا یہ تھا وہ کہتے یہ تھے کہ ٹھیک ہے الگ بھی ہونا ہے تو لے لو یہ حصہ لیکن سوب جاتی خود مختیاری تک سینٹر جو ہے وہ مشترق رہے گا اسے تمقم تو نہیں کہتے تمقم تو وہ ہوتا ہے جو خالصا اقتدار اس کے آزاد آنا اقتدار حاصل سوبرانیٹیز کی اپنی ہو کمکن اس کو کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسی ملک کے اندر ان کو رہنے دیا اور وہاں فیران سے کچھ مراعات ان کو دے دی ہمارے ساتھ مراعات کے سعودے وہاں ہوتے ہندو اور انگریز مراعات دیتا یہ سارے نیشنل اس جو ہیں وہ سارے اس مراعات کو کہتے تھے کہ یہ انہیں اسلام قرآن نے مراعات نہیں سا وَنُمَقِّنَ لَهُمْ فِي الْحَارُفِ تَمَقُّن ان کو حاصل ہو تَوْرَنِٹی ان کو حاصل ہو یہ کیا ہم نے اس قوم کے ساتھ یہ ہے ایسان خدا زمین اور کوئی انہوں نے خارج فطرت بات کا دعویٰ نہیں کچھ کچھ انسان ہے تمہارے جیسے عام انسان جاتے گلتیاں بھی ہم سے ہوتی تہاب ہوتی کوئی دعویٰ کسی کسم تنس اور انسان سے بڑی قوت آر ہوتی کسم ہے اے بندی رب ادھ بندی نہیں آگا ورنہ پچھو کنی قوت یں دیکھا ہم نہیں انگریز کی اور ہندو کی جنہ کے پاس بڑی فوجیں ہیں یہ اس کا اٹیٹی کی ایک اس کا سٹینو گرافر اور ایک ڈائپ رائٹر یہ ہے ساری میری فوج تھا ہی اتنا لیکن یہ جو حق کی بات ہوتی ہے ہم نے وہاں دیکھا اس کے اندر قوت کتنی ہوتی جو شخص حق کو لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ باطل کے ساتھ کسی قسم کی مفاوت نہ چاہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول ہزار بار ان کو مسالیت کے لیے کہا گیا اس نے کہا کہ حق کے ساتھ مسالیت ہوئی مسالحت نہیں کیا کر یہ ہے شرط ایک ایک بات منواتا چلا گیا بغیر کسی قسم کی پساد برپا کیے دھگڑا کیے ہوئے پتھر پھینکے ہوئے شیشے توڑنے بغیر گاندی جیسا اہمسہ کا قائل جو کہتا تھا کہ تشدد دھرم کے خلاف انیس او دیالیس میں انگریز جب کلکتے تاکہ پہنچا ہوا تقریبا نظر آرہا تھا کہ اندوستان گیا اس شخص نے یہاں بیالیس میں کوٹ انڈیا کی مومنٹ شروع کی ٹریلوں کی پٹھڑیاں اکار دیں ٹیلی فون کے کھمبے توڑ دیئے دفتروں کے اندر اگڑم مچا دیا شیشے توڑے سارے ملک میں جھگڑے برپا کر دیئے اہمسہ کا پر جاؤ سیول ڈیس اویڈین آہا قائد اعظم کو بھی اس نے کہا کہ اس حد تک تو تمہارا مقصد مشترک ہے نا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے آؤ اس مشترک مقصد کے حصول کے لئے تو ہم سے تعاون کرو اس پٹ انڈیا مومنٹ نے کیا بات ہے ان کی حق پہ مبنی شخص جواب دیا تھا گاندی یہ مقصد ہے میرا یہ اس کے لئے جو تم ذریعہ اختیار کرتے ہو یہ باطل ہے یاد رکھو اپنی قوم کو سیول ڈیس اویڈین نہ سکھاؤ نافرمانی قوم کی نہ سکھاؤ اگر یہ عادی ہوگئے اس کی آج انگریز کے خلاف یہ سیول ڈیس اویڈین کرتی کل تمہارے خلاف کرے میں اپنی قوم کو قانون کی اویڈین سکھاؤں گا ڈیس اویڈین کبھی نہیں سکھاؤں گا او میرے اللہ کہاں سے یہ داستانیں آپ کے سامنے آئے وَنُمَكِّنَ أَلَهُمْ فِي الْأَرْض عزیزہ نے من میں یوں ہی تاریخ پاکستان درمیان میں نہیں لے آیا آپ دیکھتے ہیں ایک ایک کڑی مل رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہمیں کوئی قصہ ہے پر اینہ نہیں سنایا جا رہا کہ آج سے تین چار ہزار سال پہلے مصر کی سرزمین میں ایسا ہوا تھا کہا یاد رکھو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے ہم نے چاہا کہ یہ کیا جائے ان کو تو یہ کیا جائے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجَنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا قَانُوا يَحْذَرُونَ اور وہ کے جس کے تصوص سے بھی فراؤن اور حامان آیا نا مذہبی پیشوائی کا نمائندہ سا وَجَنُودَهُمَا عجیب بات ہے جانا فراؤن کی تو جنود تھے جنود کے معنی لشکر وہ کہتا حامان کے بھی لشکر یہ ان کے لشکر تو وہ حکومت کے لشکر تو اتنے ہوتے ہی نہیں ان کے لشکر ہوتے اور پھر یہ عجیب دلچسپی ہوتی حکومت کو تو اپنے لشکر کو مینٹین کرنے کے لیے اتنا خرچ کرنا پڑتا ان کے لشکر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں لشکر نہیں ہوتے نہیں میں نے کہا ہے نا کہ یہ سب سے امدہ دنیا میں پیش امدہ بھی پیش واید کر اس قسم کی کی سرمایہ داری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی ایک پیسہ یہ انویسٹ نہیں کرتے اور ساری عمر ایس کرتے کرتے یعنی یہ ٹرین میں کبھی سفر ہی نہیں کرتے ہوائی جادوں میں اڑھے رہے جا کے کہیں دیکھئے وہ انٹر کانٹی انٹر کی انٹر ٹھہرے وہ کہاں سے آتا ہے یہ پیس یہ جنود کماتے اور وہ بچارے حکومت والے جنود ان کا دوسارا بجٹ ان پر کرتے ہو جاتا ہے کیا موج اور انویسٹمنٹ کی صورت یہ کہ نہ کارخانہ لگایا ہوا ہے نہ اس میں کیپٹل انویسٹ کیا ہوا ہے نہ کاروبار ہو رہا ہے اور ان سب سے زیادہ ان کو تو ہزار درس سری ہوتی ہے وہ جو سرمایہ دار ہوتا پوچھو نہیں اس کی کیا یہ عیش کر رہے بغیر پیسہ لگا جنود قرآن ہے دونوں کے لشکر یہاں کہا ہے کوئی اور تاریخ نہ ہوتا فیران کے لشکر کہتا جنود کہا کہ ان کا جو تمکن تھا بنی اسرائیل کا ان کا تمکن میں فیران آمان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دیکھنا پڑا جس کے تصور سے بھی وہ کامتے تھے اذر کے معنی ہوتے ہیں کہ یوں آنکھیں باندھ کرتے تھے یہ جو انتحاث ہوتا ہے جس کے متعلق کہتے تھے کہ کبھی ایسا نہ ہو جائے وہ کچھ دیکھنا پڑا ہم سے پوچھئے عزیز آن ہمارا تو واسطہ ہم سے پڑتا ہم سے پوچھئے کہ عزیز کیا تھی جس دن یہ اعلان ہوا اور پھر چودہ اگست کی تو بات کیا پوچھتی کیا بیٹ رہی تھی ان کے اوپر جس کے دیکھنے سے یہ آنکھیں بند کر لیتے تھے اوٹر کی طرح کہا کہ وہ کچھ دکھا کے چھوڑا ہمیں دکھا کے چھوڑا تو یہ ان کا صرف تمکن ہی اتنا نہیں تھا بلکہ وہ جس تیس سے اس قدر کام رہے تھے وہ دکھا کے چھوڑا ہمیں اور اس کے بعد پھر کڑی شروع ہوتی ہے کہ بعد تو یہ ہے جو ہم نے کرنی ہے اور تم سے کہنا ہے اور دانستان تو یوں ہے اب آؤ اس دانستان کو شروع سے بیان کریں اور اگلی آیت سے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ کی پیدائش بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ نظر آتا ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا منتاز گھرانہ تھا اور قرآن کریم نے یہ دیکھا ہے ہم نے اور بڑے ہی غریبوں کے اندر زندگی بسلتا تو یہ بھی آگے چل کے نظر آئے گا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر تو یہ پیدا ہوئے لیکن گھرانہ بڑا منتاز تھا جس میں یہ پیدا ہوئے پیدائش کے ساتھ سے قرآن واقعہ یہ شروع کرتا ہے اور پھر ایک ایک کڑی کے ساتھ چلتا ہوا واپس آکے اسی پیراون کے ہاں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے ان کی ازاد مملکت قائم کر کے وہ جو جنہ گیا تھا اتنا عرصہ لندن میں حضرت موسیٰ مصر سے چلے گئے تھے مدین کی دردی یہ سارے واقعات کڑی کے ساتھ کڑی ملاتے ساتھ موسی papers دیو موسیune cap موسیقی فکت другой لیسی اسی ایرخوی